ایسے دھو گے اگر امتحان کیسے کرے گا ترقی پاکستان وزیراعلا سندھ اور وزیر تعلیم کے دورے بھی کام نہ آئے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں کراچس میں سندھ بھر میں نقل روز پر مومائل فون اور بوٹی کا کھلے آم استعمال ووٹس ایپ گروپ بدستور سرگرم پر چاشی رو ہوتے ہی گروپ پر جوابات آنے کا سلسلہ جاری حیدرباد بوٹ کے زیر انتظام امتحانات ودیم میں نقل کرانے پر استاد بھی استاد نکلے کوپی کیس کرنے پر استاد نے بوٹ ٹیم کو ارغمال بنا لیا استاد کی آشرباد پر ناظم امتحانات کے گاڑے کے شیشے توڑ دیئے گئے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے چار دہشتگرد انجام کو پہنچ گئے ترجمان پاک فوج کے مطابق فانسی دیے جانے والوں کا تعلق قلعدم تحریک تعلیبان سے تھا دہشتگرد سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل اور مساجد پر حملوں میں ملوث تھے دہشتگردوں میں قیصر خان، عمر قاری زبیر اور عزیز خان شامل درخواست کو فیصلہ بنانے کا بھارتی پروپاگینڈا بے نقاب کلبوشن کے فانسی رکوارے کے لیے عالمی عدالت انصاف میں درخواست کو ہی فیصلے کے طور پر پیش کرنے لگا میڈیا کو بھی جھوٹی خبر ٹھٹائی سے چلانے پر لگایا گیا اور بھارتی وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں عدالت کے آرٹیکل چوہتر کا حوالہ دیا جو صرف کاروائی کے طریقہ کار سے متعلق ہے سپریم پورٹ میں عمران خان کے خلاف آفشور کمپنیوں کی حوالے سے کیس کی سمات آج پھر ہو رہی ہے قطری خط جیسا ڈراما نہیں ہوگا عمران کا لندن کے فلیٹ وار بنی گالا میں زمین کے خریدارے کا ریکارڈ پیش کرنے کا حیلہ بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیس کی سمات عمران خان کے وکیل کا ایک سو بائیس غیر قانونی تعمیرات سے متعلق ریپورٹ پر اعتراض قانون سب کے لیے مساوی ہے ایک گھر گرا گیا تو سب گھر گرا نہ ہوں گے جسٹس عمر اطا بندیال کے ریمارکس سمات تین ہفتوں کے لیے ملتوی سی ڈی اے سے گزشتہ بیس سالوں میں بنی گالا میں کی گئی الوٹمنٹس کی تفصیلات طلب الیکشن کمیشن میں نور لیگ اور پی ٹی آئی کے وکلہ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ ربزان میں عمرے کی ادائی کی کے لیے جانا چاہتا ہوں اکرم شیخ تب تک واپس آ جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کا استفزار اس ارادے سے جانا چاہتا ہوں کہ واپس ہی نہ ہوں اکرم شیخ اکرم شیخ صاحب کی خواہش کی تائید کرتے ہیں نئی مخاری کا جواب سمات کے دوران قحکے چیف الیکشن کمیشنر بھی مسکراتے رہے امراباند یونیورسٹی کے بعد خیرپور میں شابداللطیف یونیورسٹی کی طالبہ بھی دو دن صلاح پتا فوزیہ پروین ایم ایسی فانل کی طالبہ ہے سمشدگی کی ریپورٹ ترچ پولیس نے موبیلیک انکواری شیر کرتی کراچی میں رینجرز کی لیاری بزینجو چاک میں کاروائی تین ملزم ہنیف عرف انو وحید اور زہیر گریفتار ملزموں کی نشاندہی پر ایک آوان گرینیڈ لانچر ایس ایم جی نائن ایم ایم پسٹول دس آوان گرینیڈ اور ایک دستی بام برامت گریفتار ملزموں کا تعلق بابا لادلا گروپ سے ہے جگ آباد میں پولیس اور حساس ادارہ کی کاروائی تین دہشت گریفتار دھبا کخیس مواد برابط وزیر آباد میں سرچ آپریشن چار ملزم گرفتار چھے کلیشن کوچ چار مندوکیں چھے پسٹل اور ہزاروں گولیاں برابط لوردی میں سٹیٹی نے تقریب کاری کے لیے چھپایا گیا بارودی مواد برامت کر لیا گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کراچی سے ملک بھر میں مال کی ترصیل بند کر دی ٹرانسپورٹرز کو متبادل راستے اپراہم کیے جائیں پرافک پولیس بھتا وصولی بند کریں مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا یونائٹیڈ گوڈز ٹرانسپورٹر آلائنز سی پیک پر کام کرنے والوں کے لیے پنجاب میں سپیشل سکیریٹی ڈیوین ٹروپس بنانے کا فیصلہ کیابینٹ، گوینگ، سرویسز اینڈ جنرل ایڈمینسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے سمری سبائی کابینہ سے منظوری کے لیے بھجبا دی چین دیامیر بھاشا ڈیام منصوبے کو سی پیک میں شامل کرنے پر ازامن پی سی ون وزارت منصوبہ بندی کو ارسال خصوصی ریپورٹ روزنابہ ناچیٹی نیوز کا حصہ روزنابہ ناچیٹی نیوز کی مقبولیت دن بدل بڑھنے لگی لاہور بیشات کا ایک ماہ مکمل ہونے پر اخبار فروشوں میں انعماد تقسیم قرآن دازی کے ذریعے خوش نصیبوں میں ایک مور سیکل پانچ موبائل فون اور عمرے کا ٹکٹ دیا گیا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ آج کھیلہ جائے گا شاہین سیریز اپنے نام کرنے کے نئے تاریخ لکن کریں گے یا کیریبین جیت کا تسلسل برکرار رکھیں گے پاکستان ایک روکیٹ کے دو عظیم ستارے آج جو آخری بار جکمہ گائیں گے اسباہ الحق اور یونس خان فتح کے ساتھ سیریز کے اختتام کے لیے پرازو مقبوزہ کشمیر کے علاقے شپئیہ میں فائرنگ بھارت قابض فوج کا افسر حلاق لیٹنن عمر فیاض کو اغواہ کارک کر کے گولیاں ماری گئیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ عمر فیاض کا تعلق مقبوزہ کشمیر کے زلہ کل گانچے تھا شپئیہ میں ایک رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا فلائٹس ملسوخ اور اپر امریکی ریاست فلوریڈا کے ائرپورٹ پر مصافروں کی شدید ہنگا مار آئے مصافروں اور سیکرٹی حکام میں ہاتھا پائی تین مصافر گرفتار امریکی ائرلائن کے پائلٹ سے انتظام کے رویے کے خلاف جہاز اڑانے سے انکار کر دیا تھا اور چینیوں کے سر پر آج کل ڈانس کا بھوت سوار ڈانس کے دلچسپ فریز نے چین کی خواتین سیکیورٹی حلکاروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا خواتین نہلکاروں نے ایسے سٹیپ کیے کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے